بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیدی کازمی ناظرین پاکستان دنیا کے ان خوشنصیب ممالک میں ہے کہ جہاں پر 64 فیصد آبادی جو کہ نوجوانوں پر مشتمل ہے پوری دنیا میں اس وقت لوگ بزرگی اور بوڑے ہو رہے ہیں پاکستان میں لیکن ابھی بھی 30 سال سے کم عمر تقریباً 64 فیصد لوگ آپ کی آبادی کے حصے میں جو کہ ایک بہت بڑی خوشائن بات ہے اور یہ تمام نوجوان پاکستان کا سرمایہ یا ایسٹس ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہی نوجوان موشی انقلاب نہ لاؤ سکیں سنتی انقلاب نہ لاؤ سکیں نوکریوں میں لوگوں کی زندگیاں نہ بدل سکیں تو پھر یہی برڈن لائیبیلیٹی یا آپ کے اوپر ایک ذمہ داری بن سکتا ہے دنیا بھر میں اس وقت بڑی منفیکچرنگ کمپنیاں جو ہیں وہ ان ممالک کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر لیبر سستی ہے آسٹریلیا میں صرف فورڈ، ٹوئٹا، ہونڈا، ہولڈن یہ تمام منفیکچرنگ کے لوگ صرف دنیا بھر سے اسی لیے ان ترقی پذیر ممالک میں جا رہے ہیں کہ وہاں پر لیبر سستی ہے چائنہ میں جو موشی انقلاب آیا وہ ان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ جو کہ اس پروڈک کی کاس کو کم کر کے زیادہ تعداد میں بنا کر پوری دنیا میں آج ٹریڈ میں بادشاہ بنا ہوا ہے یہ اسی لیے بنا کہ ان کے نوجوان اس وقت تیار تھے اس موشی اور سنتی انقلاب کے لیے آج کل آپ پاکستان میں ایک لال انقلاب سرخ انقلاب کا ذکر سن رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے سرخ رنگ ایمرجنسی، خطرہ، خون اور بد انتظامی، بد تخریب کی طرف آپ کو نظر آتا ہے یہ رنگ کبھی بھی پاکستان کے جھنڈے کا اسی لیے نہیں رہا پاکستان کے جھنڈے میں سبز رنگ امن اور سلامتی جو ہمارے مذہب کی پیچان ہے وہ رہا ہے لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ آخر یہ لوگ کس طرح کارل مارکس اور لینن کے اس فلسفے سے متاثر ہوئے کہ جو ان ممالک میں جن سے یو ایس ایس آر بنا بل شویک نامی ارگنزیشن نے میند کشوں کو اس وقت روس میں استعمال کر کے لال انقلاب کے نام سے بنیاد رکھی لیکن پاکستان میں تو اس طرح کے حالات بالکل نہیں ہیں پاکستان میں برسر اقتدار پارٹی نوجوانوں کی پسندیدہ پارٹی ہے جماعت کو اسی لیے اقتدار ملا کیا کہ اس میں بڑی تعداد میں وہ لوگ شامل تھے جو نوجوان تھے عمران خان وزیراعظم پاکستان بار بار اپنی تقریری شروع نوجوانوں سے کرتے ہیں تو پھر یہ لوگ کون ہیں جو لال انقلاب کے نام پر آئے ہوئے کیا یہ لوگ وہ ہیں جو ابھی مولانا کے جلسوں میں آیا کرتے تھے کیا یہ لوگ وہ ہیں جو ٹوٹر پر یا سوشل میڈیا پر ففت وار کا حصہ بن کر پاکستان اور اس کے اداروں کو دی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ترکی شام اور عراق اور اس طرح کے جو ممالک ہیں ان میں ہوئے ہوئے مسائل کو پاکستان میں لانا چاہتے ہیں اپنی پاک فوج کے سامنے اپنی عوام کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سٹوڈنٹ پاور دنیا میں ایک بہت بڑی پاور ہے کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان میں جتنی بھی جو کام بہتر سے بہتر ہوا اور اس میں ترقی ہو سکتی تھی اس میں سٹوڈنٹ ارگنیزیشنز کا نوجوانوں کا ایک بہت بڑا عمل دخل رہا ہے تو پھر یہ خالی ذین کو شیطان کا گھر بنانے والے یہ لوگ کون ہیں کیا یہ لوگ پی ٹی ایم کی ہیں کیا لوگ یہ ٹی ٹی پی کی ہیں کیا یہ لوگ اے این پی کی ہیں یہ لال رنگ سے کیوں متاثر ہے یہ اس سبز رنگ کو مزید بہتر کیوں نہیں کرنا چاہتی معاشی ترقی میں پاکستان کی آگے ہاتھ کیوں نہیں بٹانا چاہتے اس میں کوئی شک نہیں کہ اکہ دکہ انصاف نہ ہونے کے واقعات ہمارے نظام کے مو پر تمانچے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام پاکستان میں موجود ہے پاکستان میں ووٹنگ کا سسٹم سے لے کر پاکستان میں کرپشن موجود ہے پاکستان میں بہت زیادہ ایسے مسائل رہے کہ جو ان نوجوانوں کے لیے مسائل بنے لیکن کیا ایک لال انقلاب ایک خونی انقلاب ان مسائل کا حل ہوگا بلکل نہیں ہرگز نہیں کیا یہ لوگ الگی بی ٹی آئی جو کہ ویسٹرن ٹرمنالوجی ہے ہم جنس پرستوں کے لیے کیا یہ لوگ اسلامی شاعر کو مزاق بنا کر ان لوگوں کی ترقی پر ان لوگوں کے ایجنڈے پر چلنا چاہتے ہیں یا یہ لوگ ناسمجی میں نادانی میں اپنے مزامین میں فیل ہو کر غصے میں لال رنگ کا جھنڈا اٹھا کر باہر آگئے کیا ان کو لگتا ہے کہ لیدر کی جیکٹ سپین کر چھوٹے چھوٹے بال کٹا کر آپ جذباتی نارے لگا کر وقتی طور پر اپنی فرسٹریشن کو نکالیں اور لال انقلاب کے نام سے ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کریں جو اداروں کو ناکام کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان جو پٹڑی پر چل رہے سٹاک ایکسچینج بہتری کی طرف جا رہی ہے ملک میں بہتری آ رہی ہے اس میں یہ لال رنگ ثابت کیا کرتا ہے یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر انفلوینسر وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ اس وقت دھوننا چاہتے ہیں کہ میں خود سٹوڈن اورگنزیشن کا حصہ رہا انیس سو چرانوے چیانوے سیل تک میں بقیدہ طور پر سٹوڈن اورگنزیشن میں رالپنڈی کی سڑکوں پر اس طرح کے جذباتی نارے لگا چکا ہوں اس لئے میں جانتا ہوں کہ ناروں کے پیچھے کھوکلی اور سیاست کے ان لوگوں کا ایجنڈا کے علاوہ کچھ میں نہیں نوجوانوں کو ترقی کرنی ہے تو اوبر کریم کے سیئی او کو دیکھیں نوجوانوں کو ترقی کرنی ہے اس چوکیدار کو دیکھیں جس نے اپنے پیسوں سے جہاز بنا کر اڑایا آپ نے ترقی کرنی ہے آپ اپنی معاشی ترقی کریں سنتی ترقی کریں اپنی تعلیمی میدانوں میں ترقی کریں آپ بیٹھ کر اپنے لون میں مذہب کی بات کریں سیاست کی بات کریں اس لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں لوگوں کو توڑنے کی بات نہ کریں آپ کے نارے درست ہیں لیکن ان پر جو عمل کروانے والے ہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں اسی طرح حسن بن سبا نے اس وقت نوجوانوں کو استعمال کیا جھوٹی جنت دکھائی ایک طرف اگر مغرب الزام لگاتا ہے کہ مدرسوں میں جو لوگ ہیں وہ برین واش ہوتے ہیں تو کیا یہ لوگ بھی برین واش تو نہیں ہو رہے یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اس وقت ہم سوچتے ہیں ان سوالات کا ہم اس وقت جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں 1951 میں بھی یہ کوشش ہوئی فیض احمد فیض کے نام سے کچھ لوگوں نے مل کر جسے پنڈی کیس بنا کر اس وقت ختم کیا گیا آج پھر یہ لوگ فیض کی نظمیں فیض کے نغمے گاہ کر لوگوں کو جذبات کو بھڑکاتے ہیں لیکن در پردہ مقاصد کچھ ہو رہے ہیں نیوز کے ایک نوجوان انکر عمران خان صاحب جو کہ انہوں نے بھی ریسنل ایک ٹویٹ کی کہ اگر اصل طالب علم سامنے آ گیا تو یہ جھوٹے طالب علم بھاگ جائیں گے ان کی اس ٹویٹ کے بعد میں نے سوچا ان سے بات کرتے ہیں ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد عمران میں قیام پاکستان سے لے کر آج تک سٹوڈنٹ اورگنزیشن کا سٹوڈنٹ کا ایک بڑا عمل دخل رہا لیکن یہ جو لال انقلاب سرخ انقلاب کے آج کال آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں آپ اس ساری چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھئے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بڑے قبل اعترام ہیں اور سٹوڈنٹ یونین سے بڑے اچھے ضرورت سیاستان نکل کے آئے پاکستان میں اور انہوں نے پاکستان کی سیاست میں بڑا فعال کردار بھی ادا کیا ہے لیکن انفورچنیٹلی پچھلے بہت لمبے عرصے سے سٹوڈنٹ یونین کو پہلے تو استعمال کیا سیاستانوں نے اور مختلف گنڈا ناصر نے اپنے فائدے کے لیے کیونکہ طلبہ جذباتی ہیں ان کو کسی بھی کام پر وہ لگاتے تھے یہاں بہت سارے کالجیز ایسے ہیں جو بدنام ہو گئے کہ یہاں پہ گنڈا گردی اور بدماشی ہوتی ہے ہم نے پھر ان کے ہاتھوں میں اسلاح دیکھا ہم نے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ لوگوں کو لوٹ مار کر رہے ہیں کبزے کر رہے ہیں ہر چیز کے اندر انوالڈ ہیں تو جب اسلاح کیسی ارتیال بنی تو پہ پاکستان میں پہ پہ پابندی لگا دی گئی برہا ہے کہ ایک ایک قانون پہ عمل درامل ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ان پہ پابندی لگا جائے گی وہ آسان حل پاکستان میں یہی ہے کہ پابندی آپ لگا دیں پابندی لگنے کے بعد طلبہ بڑے عرصے سے سیاست کے اندر نہیں تھے یہ ایک ہوپ پیتا ہوئی تھوڑے دن پہلے کچھ طلبہ نے آواز اٹھائی اور انہیں کہا جی کہ طلبہ یونیم کیوں ہیں وہ واپس بحال ہونی چاہیے یہ ہمارے لئے بڑا تازہ ہوا کا جھوپا تھا ہمیں ایسا لگا کہ اب ایک ہیلپی قسم کی طلبہ ایکٹیوٹیز ہم پاکستان میں دیسے انگلے اور جب یہ ایکٹیوٹیز سیروح ہو جائیں گی لیکن پھر ہم نے ان کی طلبہ ایکٹیوٹیز دیکھیں بلکہ ہم کچھ تھے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ دورمنٹ کنٹرول کر لے کی اور گنڈا کرتی نہیں ہونے دیکھیں میں نے ایک ٹویٹ بھی اس پہ کیا تھا یہی میں نے کہا تھا کہ یہ بڑی ایک پھیلی چیز ہے اور یہ ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے لیکن اس کے اندر وہ سب نہیں ہونا چاہیے جو ماضی میں ہوتا رہا تھا اس کو کنٹرول ہونا چاہیے ساتھ ساتھ لیکن جب ہم نے یہاں پہ تقاریر سنی اور مختلف لوگوں کو دیکھا تو میں نے محسوس کیا ہے کہ خاص قسم کا طبقہ ہے خاص قسم کے لوگ ہیں جو خاص قسم کے ایجنٹے پر اکٹھے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑا عرصہ پہلے مولانا فضل عمان صاحب کے پیچھے چل رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے چل رہے تھے پی ٹی ایم کے پیچھے چل رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو ہر ایسی تنظیم کی پیچھے چلتے ہیں جو ریاست پاڑکتان کے اداروں کے خلاف لڑنا چاہتی ہے تو ہمیں ایسا لگا کہ مجھے یہ محسوس ہوا زادی دور پر رات کو ہماری سپہ خاصی ڈسکیشن دی ہوئی کچھ دوستوں کی ہم نے بہت سارے کلپ ایسے جو آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے وہاں پہ ان کا تجزیہ کیا جو لوگ وہاں گئے ان سے بات کی تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ اچھلی یہ سٹوڈنٹس کے لیے نہیں نکلے یہ اپنے فائدے کے لیے نکلیں اور ان کے ہی جندا کچھ اور ہے یہ وہ طالب علم نہیں ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں اچھے امران بھئی ہم جانتے ہیں کہ سٹوڈنٹ بڑے پمپ ٹپ ہوتے ہیں انرجائز ہوتے ہیں دنیا کو بدل دینا چاہتے ہیں بہت سروں کے خواب ہوتے ہیں یہ لوگ انہیں کس طرح اپنے مقاصد میں اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ اگر پورے پاکستان کے سٹوڈنٹس کو یہ اکٹھا کرتا ہے کسی ایک نکتے پہ جس کا آغاز انہوں نے کیا ہے تو میرے خیال میں یہ اچھنٹا دے رہے تھے طلبہ یونینز ہونی چاہیے ہیں لیکن یہ وہ طلبہ نہیں ہے میں تو جانتا ہوں ان طلبہ کو جو سرکاری کالیجز میں یونیورسٹیز میں سکولز میں وہاں پڑھتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں پاکستان کے اداروں کے بارے میں کسی اور طرح سوچتے ہیں وہ یہ سرک اور سفید کی اور پیلے کی اور نیلے کی بات نہیں کرتے وہ پاکستان کے سفید اور ہرے کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر چاند ستارہ اس کی بات کرتے ہیں وہ یہ اس قسم کا جو پرپاگنڈا اس کا حصہ نہیں بنتے دیکھئے جو باتیں یہ کر رہے ہیں یہ سیونٹیز کی ہیں اور سیونٹی جو ہیں وہ سال بہت پیچھے رہے گئے ہم پچاس سال آگے آگے ہیں یہ پچاس سال پرانی باتیں کیوں کر رہے ہیں ان کو یہ باتیں کون سے کھا رہا ہے یہ تو یہ بہت عام سوال ہے دوسرا اس وقت وہ ماحول نہیں ہے بھائی اچھا عمران بھائی پاکستان کے جھنڈے کا رنگ تو سبز ہے ان لوگوں نے کس طرح اس کو سرخ رنگ کو چنا کیا یہ این پی یا وہ پی ٹی ایم یا دنیا کے جو دوسرے ممالک جہاں پر کچھ اس طرح کی انقلابہ آئے ان سے متاثر ہو کر لوگوں کو یہ ایک فیک پمپ اپ کرنا چاہنے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے میرے دوست ایسا نہیں ہے عابد کو سٹیڈی کرنے ان کا سرخ جو ہے وہ ایک انقلاب ہے وہ فیض صاحب بھی ان سے کا حصہ تھے بڑے شاندار اور بڑے باکمال شاعر تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے انہوں نے بہت زبردست چیزیں دیکھی ہیں اور وہ ہماری آنمائی چیزیں اگر آپ ان کو کی صحیح روح کے حساب سے عابد کو سمجھیں تو یہ بس یہ آدھا تیتر آدھا بڑیر والا کام ہے ان کا ان کو سمجھ آ رہی ہے اس وقت یہ ایک چیز ہے جو سسٹم کو نظام کو اداروں کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس کو استعمال کر رہے ہیں اگر یہ انقلاب جس کی یہ بات کر رہے ہیں یہ آ گیا نا تو جن رائٹس کی یہ بات کر رہے ہیں ان رائٹس کے لیے روتے رہیں گے ان کو کبھی نہیں ملیں اچھا عمران بھائی جو یوت عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر نے اکٹھی کی جس کے نام پر انہیں ووٹ ملے اور ان کی بہت بڑی سٹرنگ تھی وہ یوت ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہی یا اور ایون یوت جو پاکستان مسلم لیگ نون میں تھی یا کچھ ایسے لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ نظر نہیں آ رہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھئے میں نے کبھر آپ کو نا ہماری کچھ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے جو یوت کے لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی تھی انہوں نے کہا جی ہم نے ان سے رابطہ کیا تھا آئی ایس ایس کے لوگوں نے اور ہم چاہ رہے تھے کہ یہ ہمیں بھی شامل کریں اپنے اس سارے پروگرام میں کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ طلبہ یونین جو ہے وہ بہال ہو جائیں مران خان صاحب کا بھی یہ سوچنا تھا اور ہم ان کے ساتھ یہ ڈسکشن بھی کر چکے ہیں فرائم نسٹر عمران بادستان سے تو ہم نے کہا جی ہماری بہت بڑی سٹرنگ ہے آپ ہمیں موقع دیں ہم بھی آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تو کہہ دیں ہمیں خاص نہیں ڈالی تو وہاں سے ہمیں کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ایکشلی انٹی کورنمنٹ کیونکہ عمران خان کا فوج کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے تو یہ وہ طلبہ ہیں سارے یا جن کو اکٹھا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو فوج سے نفرت کرتے ہیں آپ غور کریں کہ جتنے بھی صحافی یا جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ یا جتنے بھی پولٹیکل پارٹیز کے لوگ اس کو ہوا دے رہے ہیں اس کو زورتار طریقے سے اچھال رہے ہیں وہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی پچھلی ٹویٹس اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے کے سارے فوج کو کالی دے رہے ہیں اور فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں یا وہ سارے کے سارے ہیں جو ریاستی اداروں کے خلاف ہیں تو ان کو اب اس کے اندر ایک ہاپ نظر آئی کہ جو کام ہمارے لیے پی ٹی ایم نہیں کر سکی جو کام ہمارے لیے ٹی ٹی پی نہیں کر سکی جو کام ہمارے لیے پلیٹیکل پارٹیز نہیں کر سکیں فضل روان صاحب نہیں کر سکے وہ اب شاید یہ بچے ہمیں کر کے دیں گے وہ اب ان سے امید لگ گئی عمران بی یہ جو ہم سنتے ہیں ففت وار کے بارے میں جس میں نوجوانوں کو اپنے اداروں کے خلاف کھڑا کیا جائے گا کیا یہ سب لال انقلاب کے نام پر آپ کو لگتا ہے کہ اس سمت کی طرف جا رہے ہیں اور اگر ہے تو اس مسئلے کا حلب کیا ہوگا یہ مسئلہ ہائی نہیں یہ دو تین دل کا عبال ہے یہ وہ تیل نہیں ہے جن سے تیل نکلے گا جب اصلی طلبہ نکلیں گے اور اپنی پاور شو کریں گے تب آپ کو پتا چل جائے گا دیکھئے ہمارے ہاتھ میں آدم برداشت کا بڑا سیریف ایک مسئلہ ہے اور اس کے لیے تحریک انصاف بہت بڑی ذمہ دار ہے نون لیگ اور تحریک انصاف یہ دو جمعاتے ہیں اور خاص طور پر اس دور میں تحریک انصاف جس میں برداشت ہی ختم کر دی ہے ایسی صورتی حال میں اگر آپ یہ سٹوڈین یونین ابھی فوری طور پر کھولیں گے اور آپ کے پاس قانون کی وہ طاقت نہیں ہوگی تو یہ تحریک انصاف والے اور نون لیگ والے ایک دوسرے کے اتنے سر پھاریں گے یونیورسٹریز میں کالیجز میں کہ آپ پناہ مانگنا شروع ہو جائیں گے یہ ماہوں کے بچے ضائع کرنے والی بات ہے اس وقت یہ ابھی وہ سیناریو نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ ان کو چھوڑیں جو اصل میں طلبہ تنظیمیں ہیں جتنا سرکاری کالیجز سے اور یونیورسٹریز سے نکلتی ہیں جتنا مختلف کالیجز سے نکلتی ہیں سکول سے نکلتی ہیں کہ یہ وہ ابھی محول نہیں بنا ہوا میرے خیال میں میں اگر اس کی اسیسمنٹ کروں تو کیونکہ ادم برداشت بہت زیادہ ہے طلبہ تنظیموں کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ اس میں بیٹھیں کالیج کے ایڈیٹریم کے اندر یونیورسٹریز کے لانز کے اندر مختلف تقریب رکھائیں وہاں پہ ایک کسر کو قائل کریں ایجنڈا کے اوپر بات کریں ایشیوز کے اوپر بات کریں اپنا اپنا محقف دیں دلائل کے ساتھ بات کریں اور جو بات غلط ہے تو اس کو اپنی غلطی کو تسلیم کریں یہ ایکشلی پاکستان میں کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب ہار آپ نہ ماننا چاہیں جب آپ اپنی غلطی کو تسلیم نہ کریں اور ادم برداشت کا یہ لیول ہو تو پھر طلبہ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں وہ زبان سے ہاتھ تک بات آنے میں ان کو ٹائم نہیں نکھتا بلاول بھٹو صاحب نے بھی ان کی تاہید کی ہے ان کی ٹویٹ بھی آئی کہ سوڈنٹ یونینز کو بہال ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ محترمہ کے دور میں سوڈنٹس نے بڑا اہم گردار دا لیکن بعد میں شاید اس چیز کو سنبھالا نہیں جا سکا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھی اسی ڈگر پہ بات کر بلاول ایک اوپر کا ہوا سطارہ ہے اور ان کی سیاست میں بہت مچورٹی آئی ہے وہ بہت اچھی پالیٹیز ہی کر رہے لیکن ان کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو اگر کسی سیانے اور پرانے لیڈر کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں تو وہ بھی مصیبت نہیں ہوتا ہے لیکن بلاول سے ہم عبید کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ایک اچھی سیاست کی بنیاد رکھیں گے اب پیپل پارٹی کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ لیفٹسٹ ہیں بیسیکلی پرانا جو ان کا نظریہ ہے تو ان کے پرانے نظریہ سے حالانکہ ابھی اس وقت تو وہ سارے کے ساتھ خود سرمایہ دارانہ نظام کے اندر پوری طرح کے رہے ہوئے ہیں ان کی پوری پارٹی آپ دیکھ لیں سرمایہ داروں کے قبضے میں ہیں یا گیڑ داروں کے قبضے میں ہیں زمین داروں کے قبضے میں ہیں لیکن پھر بھی جو ان کا بیسک نظریہ تھا جو بھٹو صاحب نے دیا تھا اس وقت وہ ان کا دیور لیفٹسٹ اور وہ اسی کا سوچتے تھے جیسے سرخ انقلاب والے سوچتے ہیں تو ان کو وہ پکچر بڑے عرصے بعد دکھائی دی ہے تو آبیس ہے کہ پیپل پارٹی کے پرانے لوگ وہ یہ کہیں کہ یہ وہی ہے جو ہم کہتے تھے یا جو ہم چاہتے تھے لیکن ایکشلی اس وقت یہ اس کا مقصد کوئی انقلاب لانا نہیں ہے یہ اداروں کے خلاف مجھے ایسا لگتا ہے جس کو فیچر میں استعمال کیا جائے ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے عمران خان ایکر صاحب کی باتیں بھی سنی انقلاب بہت ضروری ہے لیکن معاشی سنتی جس میں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں وہ گراس روٹ لیول سے لے کر اوپر لیول تک سب کے ساتھ آئے ڈیبیٹ ہو ایک عملی انداز میں سیاست میں نوجوان خاص طور پر طلبان نظر آئیں یہ انقلاب ہوگا جس میں انشاءاللہ پاکستان کی ترقی ہو ہم مزید آگے بڑھیں نہ کہ یہ انقلاب ہو جس سے ہم ایک فتنے کی طرف جائیں پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم صاحبی کازمی کو اگلے پرگرام تک کے لئے اجازت دیں خدا حافظ